اسلام علیکم جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے مالی ٹبر کی اغواہ کاریوں پر بات چیت کریں گے تمام دیکھنے والوں کو جمعہوی مبارک ہو دو امپورٹنٹ ہیپننگز ہوئی ہیں چوبیس گھنٹوں میں پہلی چیز یہ کہ ان کا جو سولیسیٹر ہے جو لیگل ایڈوائزر ہے وہ ایک انٹرویو میں مان گئے ہیں کہ جو اداکارہ نے تصویریں ریلیز کی تھی بڈروم کے تصویریں جس میں زہیرہ پاؤں پکڑ کر سو رہا تھا وہ پاؤں میدی علی قاظمی صاحب کی کم سن بچی کا نہیں تھا تو بڑا کلیر اور ایویڈنٹ ہے کہ وہ پاؤں یا تو شبیرے کا تھا یا تو اداکارہ کا تھا تو اداکارہ تو میری فیوریٹ ہے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاؤں شبیرے کا تھا اور شبیرے سے پوچھیں گے کہ آخر کون سے ایسے فیلٹرز ہیں جو اس نے اپنے موبائل فون میں ڈاؤنگلوڈ کر رکھے ہیں جس سے اس نے اتنی خوبصورتی سے لوگوں کو جھوٹ بولا اور لوگوں کو ایک نی کلیٹیو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی بارال یہ سوال ضرور شبیرے سے جب ترتیش ہوگی تو اس میں ہوگا دوسری بڑی امپورٹنٹ ہیپننگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کو ریپورٹ کرنے والے احسد جعفری صاحب جو کہ ایک بڑا کریڈبل نام ہے جنرلسٹ کمیونٹی میں جو ایک بڑی اچھے طریقے سے اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں اور بہت ہی بیلنسٹ ٹاک کر رہے ہیں یعنی کوئی بھی لائن کروس نہیں کر رہ رہے ہیں وہ کوئی بھی آؤٹ آف دو وے جا کر بات نہیں کر رہے ہیں ایک بڑی بیلنسٹ ریپورٹنگ کر رہے ہیں انہیں باقاعدہ دھمکیاں دی گئی ہیں سنگین نتائج کی اور انہیں ٹیلی فون کالز کی گئی ہیں ان کے ریکارڈنگز ان کے پاس موجود ہے اور کچھ ایک ویڈیو بھی ویٹس ایپ گروپس میں سرکولیٹ کر رہی ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے مجھے مہدی علی قازمی کی فیملی نے بتایا کہ تم نے اب مہدی علی قازمی کے حوالے سے یا اس کیس کے حوالے سے بات چیت نہیں کرنی ہے بہرحال احسد جعفری کا بڑا کلیر میسیج ہے کہ سورج تو مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن اس کیس کو ریپورٹ کرنے سے اب صافی باز نہیں آئیں گے اب ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا واضح ہے کہ کیا تمہیں آسمان پر کڑکتی ہوئے بجلیاں نظر نہیں آتی اس کیس کو ریپورٹ کرنے میں کردار صافیوں کا نہیں ہے بلکہ یہ عام لوگ ہیں عام کمیونٹی ہے اور احسد جعفری صاحب کی وہ لائیو ٹرانسمیشنز ہیں جس میں دنیا بھر سے لوگ اپنا کام چھوڑ کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں حصہ ڈالتے ہیں اور اس کیس کو ٹائم نکال کر فلو کر رہے ہیں تو لہٰذا کوئی بھی کوشش کی جائے تو اگر دھمکی دی نہیں ہے تو عام لوگوں کو جا کر دھمکیاں دیں ریڈی والے کو ٹھیلے والے کو دھئی والے کو جو اس کیس کو فلو کر رہے ہیں اپنا سب کو چھوڑ کر احسد جعفری کو دھمکی دینے سے بارال کچھ نہیں بنے گا ایک اور بڑی اہم اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آج باقاعدہ جو میڈیکو لیگل آفیسر ہے اس کے حوالے سے ایم ایلو کی درخواست دے دی ہے جبران ناصر صاحب نے آفیشلی آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جو درخواست دی گئی تھی وہ تفتیشی افسر کے طرف سے دی گئی تھی انفرسٹیگریٹیو آفیسر کے جانب سے لیکن اب باقاعدہ جو درخواست جمع کروا دی گئی ہے وہ جبران ناصر صاحب کی طرف سے اور فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور کل اس کی اوپر فیصلہ سنائی جائے گا میری اطلاعات کی مطابق محسز عدلیہ اس چیز کو کو علاو کر دے گی کہ بچے کا ایم ایلو ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح سے اگر آپ کیس کا پیٹرن دیکھیں گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے تو بڑا کلیر اور واضح ہے کہ عدالت کو بھی اب اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے تمام تر ثبوت اور ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو زہیر اور شبیرہ ہیں ان کا مقصد کہ اس کو ڈیلے کروانا ہے لمبا کروانا ہے جو سبسٹانس ہے جو ایویڈنس ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک تو ایم ایلو کی د ایغوا کی دفعات ہیں وہ نکال دی گئی ہیں تو ایغوا کی دفعات نکالی نہیں گئی ہیں ایغوا اور ایغوا چھپانے کی دفعات یعنی کہ بچی کے ابڈکشن اور اس کے بعد اس کو چھپانے کی ابسٹیکشن آف لو اور جو ایغوا تھا اسے چھپانے کی دفعات موجود ہیں جو دفعات نکالی گئی ہیں وہ ہے بد فعلی کی نیت سے ایغوا وہ نکالی جا چکی ہے اب جبران ناصر صاحب جس سارا ڈیفائن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایغوا کی چار اقسام ہوتی ہیں جس میں مختلف مقاصد ہوتے ہیں تو اس میں ایک مقصد تھا کہ بدفعلی کی نیت سے اغوا وہ نکال دی گئی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن اغوا اور اغوا چھپانے کی جو دفعات ہیں وہ آج بھی وہاں پر شامل ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ساری تیاری جو کی جا رہی ہے جو کوشش کی جا رہی ہے جو اسالی ساری جو لیگل ٹیم ہے زہیرے کی ان کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم زہیرے کو سزا دیس سال یا دیس سال سے کم ہو تاکہ اسے ہمزمانت پر کچھ عرصے کے بعد جب وہ اپنی عادی تعلیم لانٹھی جیل میں پوری کر چکے تو اسے وہاں سے نکل والیں لہٰذا کوشش یہ ہے کہ دیس سال سے کم سزا پر زہیرے کو کسی طرح سے محدود رکھا جائے خیر رکھئے گا اپنا اللہ حافظ